کچھ ہے ایسا ہی ہے بس السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا جی آج یہ کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسا کہ دس محرم ہے آج سعودی عرب میں تو بھائی دس محرم والے دن سعودی عرب کی صورتحال کیسی رہی ہے جس شہر میں میں ہوں اس شہر میں میں نے کیا کچھ دیکھا ہے اور پچھلے پانچ سال سعودی عرب کے حوالے سے وہ کیسا رہا ہے بھائی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک عادل بھائی میرے دوست ہیں جی بہت اچھے عادل رویر ان کا چینل ہے شاید میں آپ کو دکھا بھی رہوں ابھی تو انہوں نے پوسٹ اپنی ویڈیو شیئر کی تھی یہ یوٹیوب پر وہ غالباً لڑکی کا نام تھا اسرہ الغمام بھی شیئہ خاتون تھی بھی اسے شیئہ تھی تھی وہ اسے جی سرکلم کر دی گئے سعودی عرب میں اس کے مطلق عادل بھائی نے مکمل تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی جو کہ بہت اچھی بات اور میں نے ویڈیو دیکھی مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ سعودی عرب میں بھائی ایسے واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں یہ سرہ سر سے جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے ایسی افوائیں پھلاتے ہیں بس تو ابھی بھائی آج دس محرم تھا سعودی عرب میں میں نے یہ میرا سب سے پہلے آپ لباس دیکھ لیں جی بلیک بلیک رنگ کا میں لباس پہن رہا ہوں فرسٹ محرم سے لے کر آج دس محرم ہو گیا یہ بلیک رنگ کا میں لباس پہن رہا ہوں یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کہ بلیک کلر کا لباس پہننے پر کوئی کسی قسم کی پبندی نہیں ہے یہاں پر کہ محرم آگئے آپ بلیک کلر کا لباس پہنیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہے جی آپ کو صورتہ وغیرہ روکے گا پوچھے گا تم کیا کر رہے ہو کدھر گھوم رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے اپنے بھائی جو میں نے آپ کو بولا سات آٹھ سال کے دوران میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں ان میں سے بہتر یہی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم دمام ایریے میں تھے جی دمام ہر سلوطنی یعنی کہ آرمی ایریے کے اندر کچھ کام تھا تو وہاں پر میں موجود تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے شیئے پیٹتے ہیں نا تو آواز آتی جیسے وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں تو آواز آتی ہے اس لحاظ سے تو وہ کچھ آواز آ رہی تھی تو بھائی میں نے نا میرے ساتھ ایک دوستہ اس نے بولا بھی کہ یہ شیئے جو ہے نا وہ پیٹ رہے ہیں اس دن بھی غالباً نو یا دس محرم تھا میں نے اس کو بولا ایسا ہوتا نہیں ہے سعودی عرب میں جب ہم نے ادھر ادھر کہیں گھوم کر گوھر کیا تو وہ آرمی کے جو نوجوان تھے نئے لڑکے بڑھتی ہو رہے تھے ان کو ٹریننگ دی جاری تھی وہ اپنی وہ سٹیپ ویج جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کوئی پیٹ نہیں رہا تھا دوسری بات ادھر بھی بھائی میں بلیک لرنگ کا لباس پہن تھا تھا محرم میں تو بھائی وہ آرمی کی بختر بند گاڑییں گھومتی تھی یہ میں نے دیکھا ہے دماغ میری میں جو میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہوں گی ہوتی وہ بھائی شرطوں کے پاس ہی تھی یعنی دوریات کے پاس لیکن بختر بند گاڑییں ہوتی تھی کافی ہیوی قسم کی تو وہ گھومتی تھی سڑکوں کے نارے اور میں رات کو کھانے کے بعد واق کے لیے نکلتا تھا تو وہ میری طرف دیکھتے بھی تھے اور سعودی وغیرہ بھی کافی جو مجھے نہیں پتا ہے وہ شیعے تھے یا سنی تھے یا جو بھی تھے لیکن کافی سعودی وغیرہ سعودی وغیرہ ایسے بھی سلام کرتے ہیں تو بھائی وہ سلام وغیرہ بھی کافی حد تک کافی مجھے کرتے ہیں جو بھی ملتا ہے سلام علیکم تو بھائی بات یہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یہ لڑکا شیعہ ہے لیکن یار شیعہ سنی مسلمان اس چیز کے میں ٹوپک پر ویڈیو بنا بھی رہا ہوں آپ کے ساتھ صرف آپ کو سعودی عرب کے حالات تھوڑے بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں محرم کے دنوں میں کیا ہوتا ہے آج دست محرم کا اگر آج کی بات کریں بھائی تو آج اگر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ماشاءاللہ صدقہ خرات بہت زیادہ کرتے ہیں اور جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے محرم میں زیادہ اور محرم کے آگے پیچھے بھی کرنا چاہیے ہم کو تو بھائی سعودی عرب میں صدقہ خرات آپ سب بھائیوں کو پتا ہے محرم ہو سفر ہو ربی لول ہو حج کا مہینہ ہو صدقہ خرات ادھر جاری ہی رہتا ہے رمضان میں ادھر بھائی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ صدقہ ہوتا ہے آخری عشرے میں تو آج دست محرم تھا آم روٹین کے مطابق جیسے سعودی پانی وغیرہ دے جاتے ہیں آپ کو جوس وغیرہ یا اور کچھ کھانے کے چیزیں تو وہ ہی دیکھ جاتے ہیں کچھ زیادہ میں نے صدقہ نہیں دیکھا ہے آم نو یا دس محرم والے دن سعودی عرب میں اس کے بعد بھائی دوسری بات کہ کچھ جو ادھر پیٹنے پوٹنے کا کام یا میں نے دیکھا اور روڑ کے اوپر گروپ بنا کر جا رہا ہے یا کالے لباس پہنے ہوئے ہیں تو جا رہے ہیں کوئی جھنڈا وغیرہ کسی نے پکڑا ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے سعودی عرب میں بھائی جو میرے بھائی مقیم ہے وہ تو جانتے ہیں اس کے علاوہ بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ میں نے بہت سے دیکھے ہیں نو اور دس محرم کا اور ہو سکتا ہے بھائی پورے دس دس یعنی کہ ایک محرم سے لے کر دس محرم تک روزے رکھتے ہوں تو نو دس محرم کا میں نے بہت بھائی سعودی دیکھے ہیں جو نو دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور نماز وغیرہ تو بھائی ویسے بھی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے ان کی اور روزہ رکھتے ہیں اور بھائی یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے بھائی کہ یہ محرم آگیا ہے تو وہ یہ خوشی مناتے ہیں یا ان کو غم نہیں ہے غم اور دکھ ان کو ہوتا ہے لیکن جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے نا بھائی کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ صدقہ خرات کی جاتا ہے کافی تعداد میں اور سینہ کو بھی کی جاتی ہے وہ تو بھائی اہل تشریع جو لوگ ہیں ان کا بھائی ٹھیک ہے اپنا فیل ہے وہ جو بھی کرتے ہیں ان کے مطابق ٹھیک ہے بھائی تو صحیح ہوگا مجھے بھائی میں نے آپ کو بولا اس کے متعلق میں کوئی بات کر بھی نہیں سکتا مجھے علم ہی نہیں ہے اس کے متعلق لیکن میں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے پیٹنے پر ٹانے والی اور کوئی جھنڈے اٹھا کر گروپ یا جلوس نکالنے والی ایسی بات نہیں ہوتی ہے روزہ وغیرہ یہ رکھتے ہیں صدقہ خرات یہ کرتے ہیں لیکن دھرمزان میں زیادہ کرتے ہیں اور بھائی میں یہ لباس پہنے کر گھوم رہا ہوں بلیک کلر کا حالانکہ بلیک کلر کا لباس بھائی اس سے کوئی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ محرم میں ہی پینا جاتا ہے یہ آپ آگے بچھے بھی پیان سکتے ہیں لیکن اس لیے میں یہ پیان کر گھومتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ہوتا ہے نا کوئی پوچھ لے کہ آپ محرم ہے آپ نے کالا لباس پہنا ہوتا ہے آپ شیئے ہیں کیا ہیں کیا ہے ادھر کیا کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے ہاں البتہ آپ اگر سینہ کو بھی کریں گے پیٹیں گے کچھ جلوس پر گھومیں گے تو پھر آپ سے بھائی پوچھ کچھ ہوگی ور آپ کو ساتھ شیئر کیے ہیں اگر بھائی آپ کو سعودی اور متعلق کو اور بھی نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو بہتر طریقے سے اگاہ کرسکوں اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حفیظ